اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں ربی زہما چیری کانسلیٹ پر حملے میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار کراچے پولیس چیف نے کیا بڑا اعلان مگر سی ٹی ٹی کے تفتیشی افسر بلکل انجان لاعلمی یا پھر سنگین غفلت تفتیشی افسر نے ان سے دادے دہشتگردی عدالت کو گرفتاری کا بتایا نہ ہی گرفتار ملزمان کو پیش کیا عدالت میں مقدمہ ایک کلاس کرنے کی رپورٹ پیش کر دی بتایا گیا کہ کیس میں کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا عدالت نے رپورٹ ملنے پر سی ٹی ٹی کی تفتیش پر اعتراضات لگا دیئے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ اتنے بڑے واقعے کا مقدمہ ایک کلاس کیوں کیا ملزمان گرفتار نہیں ہوئے تو کیا مقدمہ ایک کلاس کر دیں عدالت نے چوبیس جنرلی کو رپورٹ طلب کر لی ملزمان کی گرفتاری کے باوجود مقدمہ ایک کلاس کیوں کیا گیا کیا پرانی رپورٹ بھی پیش کر دی گئی سی ٹی ٹی کی تفتیش پر سوالات اٹھنے لگے عرفان الرحق کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اسی پر بات بھی ان سے کریں گے عرفان یہ بتائیے گا کل پولیس چیف نے گرفتاریوں پر پریس کانفرنس کی کیا پولیس نے سی ٹی ٹی کو آگاہ نہیں کیا تھا اس اہم ڈیولپنٹ کے حوالے سے دیکھیں رمیز یہ بڑا اہم سوال ہے یہ کیونکہ پولیس کی غفلت کہیے نا اہلی کہیے لائل بھی کہیے جو رپورٹ انصدادی تحصیت گردی کی منتظیم عدالت میں یعنی سنہائی کورٹ میں پیش کی گئی تھی تین جنوری کو جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مقدمے میں کوئی بھی بلزم گرفتار نہیں ہو سکا ہے اور انٹریسپل بلزمان کے جو مقدمات ہیں اب وہ ایک لاس کے تحت داخل دفتر کر دیا جاتے ہیں اس لئے یہ مقدمہ بھی داخل دفتر کا دفتر کر دیا جائے یہ رپورٹ عدالت میں سنہائی کورٹ نے یعنی منتظیم عدالت نے انصداد دہشت کر دی عدالت نمبر دو پہ بھیجی تھی جس کا سماعت ہوئی ہے آج تفتیشی افسر کو طلب کیا گیا تھا اب تفتیشی افسر اتنے لاعلم تھے جو تمام تر معاملات سے اتنی بڑی پریس کانفرنس ایڈیشنل آئیگی کراچی کی جانب سے کی گئی اور ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا کہ اس سے تک میں پانچ اہم ملزمان جو سہولتکار تھے جو منصوبہ ساس تھے وہ گرفتار کر دیئے گئے ہیں تہم ایک لاس رپورٹ پر جب سماعت ہوئی ہے تو عدالت نے اس افسار کی آرے واقعے کا مقدمہ آپ نے ایک لاس کیوں کر دیا گیا کیوں کر دیا اور یہ جو ایس پی ہیں انویسٹگیشن ان کے یہاں پہ دستخط اور ان کا نام کیوں موجود نہیں ہے ان کی جانب سے یہ اس رپورٹ کی منظوری دی جانی تھی یہ اضافت فوجہ جاری گی دفعہ ایک سو تیہتر کے تحت جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے تفتیشی رپورٹ وہی رپورٹ ہے مگر اس میں جب اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اور جب یہ ڈیویلپمنٹ ہو گئی ہے کہ ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں تو تفتیشی افسار اس بات سے لائلن تھے کہ ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں وہ عدالت کو یہ نہیں بتا سکے تفتیشی افسار لائلن تھے ارفان اللہ خب ہمارے ساتھ ہی رہے گا بیورو چیف کراچی فیصل چکیل ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل صاحب ہماری پولیس میں کیا کوئی کوارڈنیشن نہیں ہے سیجر ڈی کی تفتیش پر بڑے سوال اٹھنے لگے ہیں صحیح کہہ رہی ہیں بلکل احران کن بات یہ ہے کہ سیلیٹ وہ کراچی پولیس چیز جو ہے وہ اتنی دھوہ دار پر کانفرنس کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پانچ جہشت زردوں کو ہمیں گرفتار کر لیا صرف ایک جہشت زرد اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ شاید مارا جا چکا ہے اور یہ پورا کیس ہم نے سالف کر لیا کہاں اس سے سہولت تاری ہی تھی باوجود اگلے روز وہ عدالت میں سیٹی ڈی کا محکمہ جو تفتیش کہا ہے سزادہ دیشت زردی کے سیشش کی وہ یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور اسے ایک بات کر دیں احران کن بات ہے یا تو پھر آپس میں ان کا کوڈینیشن نہیں ہے یا پھر سیٹی ڈی والے انہیں ملزمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے ان کی گرفتاری نہیں نہیں ڈال رہے اور ان کی گرفتاری سے متعلق جو ہے وہ آگا نہیں کر رہا بلکل فیصل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جب چینی کاؤنسلیٹ پر حملہ ناکام بنایا گیا تھا پولیس کی کافی ستائش ہوئی تھی ہر ستہ سے لیکن آپ کیا سمجھتے اگر آج عدالت کی جانب سے نوٹس نہ لیا جاتا کل ہونے والی گرفتاریوں کے حوالے سے تو یہ تو معاملہ ایک کلاس ہو جاتا پھر بلکل اس کے ملزمان کو فائدہ پہنچتا جو کہ گرفتار ملزمان اور پولیس پہ دعویٰ ہے کہ وہ اصل ملزمان ہے اور یقیلاً ان کو فائدہ پہنچتا اور کیس کمجور ہوتا اور نیکٹ ٹائم اگر ان کے وکیل وغیرہ ہوتے انہیں بھی فائدہ ملتا ہے اس لیے کہ وہ یہ شو کر چکے ہوتے کہ یہ دیکھیں یہ اس سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ میڈیا کے سامنے ایک دن پہلے ڈال دی ہے اور اب تک جو ہے وہ انہیں گرفتار نہیں کیا انہیں عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیس ملتا ارفان آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت اگر بات کی جائے اس سماعت کی جو کہ انٹی ٹیریس کورٹ میں بھی جاری ہے وہ کام پر سٹینڈ کرتی ہے اور اصلاح لفظوں میں ایک بار پھر سے ہی بتائیے گا کہ ایک کلاس کرنے سے مراد ہوتا کیا ہے کیا مقدمہ آپ ختم کرنے جا رہے ہیں یا آپ تفتیش آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں دیکھیں جو بھی تفتیش پولیس کے پاس آتی ہے یعنی کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے فوجداری کی دفعہ ایک سو تہتر کے تحت ایک ریپورٹ پیش کرتی ہے جسے چالان بھی کہا جاتا ہے اور اس تفتیشی ریپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کیا پروگریس ہوئی ہے اس مقدمے میں جو پروگریس ریپورٹ پیش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے اور ایک کلاس کے تحت مقدمہ داخل دفتر کر دیا جائے یعنی ایک کلاس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ فی الحال داخل دفتر کر دیا جائے اور اسے بند کر دیا جائے کوئی مستقبل میں ملزم گرفتار ہوا تو اس کے خلاف یہ کاروائی شروع کی جائے گی اور مقدمے کی جو مقدمہ ہے وہ بقاعدہ دوبارہ کھونا جائے گا اس پر ریمارکز بھی دیئے گئے اپڈیٹس بھی بہت شکریہ ارفان آپ اس پر آگاہ کر رہے تھے اور فیصل شکیل صاحب آپ بھی اس پر اپنا تفسر دے رہے تھے آپ کبھی بہت شکریہ چیف جسٹس نے دھرنوں احتجاج کے دوران املاق کے نقصان پر کیس میں متاثر افراد کو ایک ماہ میں ادائیگیوں کا حکم دے دیا ہے اسی پر اپڈیٹس آسل کریں گے سما کے نمائند شاہد اسے ان سے شاہد بتائیے گا جو آج جب کیس کی عدالت میں سماعت ہوئی تو تمام صوبوں کی جانے سے بتایا گیا کہ ریپورٹس جمع ہو چکی ہیں نقصانات کا تخمیناہ لگایا جا چکا ہے ٹو سکسٹی ٹو ملین جو تھا وہ صرف اور صرف پنجاب کے اندر نقصانات کا تخمیناہ لگایا گیا ایڈیشنال ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ سمری چیف منسٹر کو بھیج دی گئی ہے جس کی اپروول کے بعد ادائیگیاں ہو جائیں گی جس پر چیز جسٹس نے کہا گیا ان کے نوٹس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب تک ادائیگیاں ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ تقریباً دھائی ماہ ہو چکے ہیں عدالت نے اب تمام جو حکومتیں ہیں تمام صوبوں کی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ جس کے جو نقصانات کا جو بھی تخمیناہ لگایا گیا ہے ان کی ادائیگیاں ایک ماہ میں کر کے عدالت کو آگاہ کریں شاید ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس میں یہی ہوتا ہے کہ وزیر سہت یاسمین راشد سے چیف جسٹس کے مقالمے میں کیا کچھ ہوا جی آج جب نجی یونیورسٹیوں کا جب کیس ہوا تو اسی کے اندر چیف جسٹس جو تھے وہ وزیر سہت تھی یاسمین راشد ان سے مخاطب ہوئے اور جو یاسمین راشد تھی انہوں نے بتایا کہ جو ان کے متعلق رماس کے پچھلی سماس میں اس کی وجہ سے اپوزیشن ان سے اسیفہ کا مطالبہ کر رہی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو اسیفہ نہیں دینے دیں گے آپ اپنا کام کریں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے قابل اعترام ہیں آپ کا پورا کیریئر بیداغ ہے چیف جسٹس نے یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ ورسائب پر چلتے رہتے ہیں عدالتوں کے خلاف بھی ہوتے ہیں لیکن کام کرنا نہیں چھوڑا جا سکتا انہوں نے جو ان کا کام تھا اس کو قابل اعترام بھی چیز جسٹس نے قرار دیا آپ ڈیل سٹے شکریہ شاید ملک کے بالا علاقوں میں ایک بار پھر ہر سو سفیہ دیچھا گئی ہے شوگران آران کاغان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ہر جانب برفی برف دکھائی دے رہی ہے موسم بھی مزید سرد ہو گیا ہے گلگت بلتستان شدید سردی کی لپیٹ میں برف پاری کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا غزر نگر اور ہنزہ میں سڑکے اور میدان برف سے ڈھگ گئے آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی برف پاری وادیہ نیلم جہلوم پیر چناسی اور لیپا میں موسم شدید سرد ہو گیا مری نے بھی سفید چادر اوڑ لی ملکہ کوہزار کے دلکش نظاروں نے سیاہوں کے دل مہ لیے ہر کوئی قدرت کے نظاروں اور خوبصورت موسم کا لطف اٹھا رہا ہے سوات کے بالائی علاقوں میں برف پاری سے ہر سو سفیدی چھا گئی وادیہ کالام میں دو فٹ مالم جببہ میں اٹھارہ انچ برف پاری ریکارڈ کی گئی دیر کے بالائی علاقے لواری ٹاپ کمرات اور شہری درہ میں برف پاری ہوئی درجہ حرارت منفی سات ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا مان سہرہ ناران کاغان اور وادیہ سرن میں برف باری سے شہرائے قرقرم پر ٹرافک کی روانی متاثر ہو گئی پارا چنار میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے سردی بڑھ گئی ہے سندھ پنجاب اور بلوجستان کے مختلف شہروں میں بھی عبر رحمت برسنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا سواد کے بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے پہاڑوں اور درختوں نے سفید چادر اڑ لی سیہ حسین مناظر سے کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں بتائیں گے سما کے نمائندے سید شاہ بددی جی سواد کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے ہر سو سفیدی چاہ گئی ہے یہاں تک کہ درخت بھی سفید ہو گئی ہے اور سفید چادر اڑ لی ہے اسی طرح سیہ بھی یہاں پہ آ رہی ہے اور وہ برف کو انجائے کر رہے ہیں کچھ سیہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہاں سے آئے ہیں کس طرح انجائے کر رہے ہیں اسلام علیکم جی کہاں سے آئیں جی کس طرح انجائے ہو رہے ہیں ہم کناکی سے آئیں یہاں برف باری دیکھنے کے لیے اور یہاں موسم بہت اچھا ہے اور طبعہ ہمزہ کا بارش ہمیں ملی ہے اور اب یہاں مرگوزار میں برف باری بھی شروع ہو گئی ہے اور اب ہم نے مالا جمعہ بھی جانا ہے اور برف باری دیکھنی ہے بچوں نے بچوں کی نیرسی کے برف دیکھنا ہے بہت اچھا موسم ہے اچھا آپ بتائیں کس طرح انجائے ہو رہا ہے بہت مزار ہے ہمیں یہاں پہ اور قطلب کرانچی میں تو ایسا موسم ہوتا نہیں ہے یہاں آکے بہت اچھا لگتا ہے جی سیاو کا کہنا ہے کہ وہ برف دیکھنے آئے تھے سو انہیں یہاں پہ برف باری دیکھنے کو ملی ہے اور وہ خوب انجائے کر رہے ہیں اور بھی سیاہ آ رہے ہیں اسی طرح جو مالم جببہ ہے وادی کالام ہے اور میادم ہے وہاں پر بھی برف باری ہو رہی ہے اور سیاہوں کے بڑی تعداد پہنچ رہی ہے اور برف باری کو خوب انجائے کیا جا رہا ہے اپ ڈیٹ سے بہت شکریہ آزار ہزارہ ڈیویجن میں مسلسل دوسرے دن بھی برف باری ہر سو سفیہ دیچا گئی مقناطی اس کا کام کر رہی ہے اور دور دور سے سیاہ بڑی تعداد میں گلیات کھینچے چلے آ رہے ہیں لیکن سڑکیں بند ہونے سے سیاہوں اور مقامی لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے اسی پر عاطف قیوم نے رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایبٹ آباد اور گلیات میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ایوبیا سے لے کر نتیا گلی اور تھنڈیانی نے سفید تاج پہن لیا بالائی علاقوں کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ شدید برف باری سے کئی رابطہ سڑکے بند گاڑیوں کی خطارے لگ گئیں سیاہوں نے تو راستے میں موج بستی شروع کر دی برف باری آجو سوال سٹارڈ ہوئی ہے کاراچی والوں کو تو بہت ہاتھڑ لگ رہی ہے بہت مزا آ رہا ہے دات کچھ کچھا رہے ہیں اب تو واقعی کاراچی والوں کے سڑکوں پر برف کا ڈھیڑ لگنے سے ڈرائیوروں کو بھی مشکلات کا سامنا راستوں کی بندش کے بعد مقامی لوگوں نے پیدل ہی سفر شروع کر دیا بہت بہتی ٹریفک جام ہوئی ہے آدمیوں نے بہت عذاب ہے اصاندہ کھانا پینا آٹا چینی پتی کوئی شب نہیں اصاندہ کارا بھی اتنی برف ہو گئی ہے بہت مشکل ہے ٹریفک بند ہے گاڑییں نہیں چاڑ رہی بارو بہت زیادہ ہے مقامی لوگ گھروں میں راشن بھی جمع کر رہے ہیں کہ راستے جانے کب کھلیں گے اور آزاد کشمیر میں دوسرے روز بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے مظافر آباد کے سیاحتی مقام پیر چناسی ٹاپ تک جانے والی سڑک بند ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سماکی نمائندے سید امیر الدین مغل سے اگر موسم کی بات کریں تو اس وقت بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے آزاد کشمیر کے تقریباً چھے ازلا کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری ہو رہی ہے اور اس وقت تک شدید برف باری کی وجہ سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہوئی ہیں میں سکر موجود ہوں پیر چناسی کی طرف جانے والی شہرہ پہ اور یہاں سے آگے راستہ بند ہے کچھ سیاہ یہاں پر مختلف علاقوں سے آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں میں لہور سے آئے ہوں اس ٹھیک ہے اور تین دن ہو گیا ہمیں ٹھیک ہے لیکن پیر چناسی میں ہمارا چوتھا دن ہے یقین مانے بہت انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہاں آنے والے ٹوریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت تھوڑی توجہ دے سڑک کھول دے تاکہ لوگ اور اوپر جائیں اور اور زیادہ برف کو انجوائے کر سکیں پیر چناسی ٹاپ پر اس وقت دو سے تین فٹ برف پڑی ہوئی ہے بیٹ سے شکریہ امیر گزشتہ رات ملکہ کوحسار میں شروع ہونے والی برف باری کا سلسلہ اس وقت بھی وقفے وقفے سے جاری ہے برف باری کی تلات کے بعد سیعہ بڑی تعداد میں مری پہنچ رہے ہیں اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں سما کے نمائند زفر اقبال رحیم ان سے تفصیلات جانتے ہیں زفر کتنی بڑی تعداد میں آپ سیعہ دیکھ رہے ہیں جو اس سہانے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں ملکہ کوحسار مری میں گزشتہ رات شروع ہونے والا برف باری کا سلسلہ ابھی بھی وقفے وقفے سے جاری ہے برف باری کے بعد یہاں صدی کی شدت میں اضافہ ہو گیا درجہ حرارت ہے وہ منفی دو تک جا پہنچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبی برف باری ہو رہی ہے اور جو سیعہ ہیں یہاں پر اس موسم سے اور یہاں کے خوبصورت نظاروں سے پوری طرح سندوز ہو رہے ہیں مری کی پوری وادی نے برف کی سویت چادر روڈی ہے جسے مری کے حسن کو مزید چار جان لگے ہیں میرے ساتھ ایک سیعہ فیملی موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس موسم کو اور یہ گرتی برف کے نظارے سے کیسے نستندوز ہو رہے ہیں ہم بہت انجوائے کریں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس طرح کا موسم انجوائے کریں گے پہلی بار ضرور آئے تھے تب برف بار اتنی انجوائے نہیں کی تھی اس پر ہم نے انجوائے بھی کیا ٹیز کے سب کچھ نیچرل ویو اتنا مزے کا لگ ہے اس کو کساب نہیں ہے جیسے کہ آپ نے سنا کہ ان کا بھی یہی کہنا کہ انہوں نے اس موسم کو اور ان نظاروں کو پوری طریقے سے انجوائے کریں سیعہ تو مزے لے رہے ہیں زفر آپ بھی اس ٹھنڈے موسم کو انجوائے کریں آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور کوئٹہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا بارش کے بعد درجہ حرارت نکتہ انجوائے سے گر گیا اس وقت وہاں پر کیا سورتحال ہے آپ بیٹ ساصل کریں گے سما کے نمائندے محمد عاطف سے عاطف کوئٹہ کا موسم بھی ایک بار پھر سے مزید سرد ہو گیا ہے آجی بلکل کوئٹہ اور اس کے گرد و نواہ میں طویل عرصے بعد جو ہے ہلکی بارش ہوئی ہے اور پہاڑوں پر برف بھی پڑی ہے گزشتہ رہا تھے اس وقت سورتحال یہ ہے مطلعہ تو صاف ہے لیکن جو ترجہ حرارت ہے وہ نکتہ انجوائے سے گرا ہوا ہے منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ بینکبہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ شہر میں ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بارش کے بعد جو ہے موسم کافی خوشگوار ہو گیا خاص طور پر شہریوں کے چہرے جو ہیں وہ کھل اٹھے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ طویل عرصے بعد ہونے والی بارش سے نہ صرف کوئٹہ شہر کے اندر اور جو نوائی علاقے ہیں وہاں پہ خوش سالی کا خاتمہ ہوگا بلکہ جو شہر کے اندر موسمی بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے ان کا بھی خاتمہ ہوگا بارش کے بعد آج صبح ہی جو ہے بڑی تعداد میں شہریوں نے جو ترفریحی مقام جن میں ہنہ جیل اور ہنہ اڑک ہے وہاں کا رخ کیا ہوا ہے اور کافی اس موسم کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں جہاں بارش لوگوں کے لئے خبر دیں گے آپ کو کراچی سے جہاں صبح صویرے بوندہ باندھی ہوئی جس کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ دن بھر جاری رہ سکتا ہے مزید بتائیں گے ہمیں سمکن مائندہ لاریب شیخ جس صبح صویرے کراچی کے دیگر علاقوں میں ہلکی بوندہ باندھی ہوئی ہے جس کے بعد موسم خوشگوار اور تھنڈا ہو گیا ہے سونے پر سواگا تو یہ ہے کہ آج ہفتے کا روز ہے اور بچوں کے سکولوں کی چھٹی ہوتی ہے اگر میری کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو بچوں نے پارکوں کا رخ کر لیا ہے اور وہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں محکمہ موسمیات کا بھی کہنا یہ ہے کہ آج ہوا میں نمی کا تناسو پچاس فیصد ہے اور سارا دن ہلکی بوندہ باندھی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا جی بہت شکریہ علا ریب آپ کا اور وزیر خزانہ صدمر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کیا سپلائے ہے جی اے ڈی سی ہے میں اس کے اوپر بھی کومنٹ کروں گا لیکن پہلے ذرا سی جیسے میں نے کہا تھوڑی سی بڑی پکچر پر بات کر لیں پھر تھوڑا سا ایک مجموعی طور پر جو محیشہ کی صورتحال ہے ابھی اس کے اوپر میں کومنٹ کروں گا اور پھر ان چیزوں کی بات کروں گا ہمارا ویجن ہے کیا جی ہمارے چاہتے کیا ہیں کیا ہماری ترجیحات ہیں کیونکہ جو آپ کی جو ترجیح ہوتی ہے پھر اسی کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وسائل جو ہے ان کی تقسیم کی جاتی ہے انہی چیزوں کے اوپر حکومت اپنا ٹائم لگاتی ہے اور ویجی چیز جو ہے وہ ایک سگنل جاتا ہے بزنس کمیونٹی کے پاس بھی کہ کیا چیز ہے جس کے اوپر مجھے کام کرنا چاہیے کہ کہاں پہ مجھے آگے نظر آتا ہے بہتری نظر آتی ہے ایک تو چیز بالکل کلیر ہو جی کہ اکیسویں صدی کے اندر معیشت کا پیہ جو ہے وہ نجی شعبہ چلاتا ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر چلاتا ہے وہ پرائیوٹ انویسٹر چلاتا ہے تو اس لیے جب تک آپ ایسا محول نہیں پیدا کریں گے کہ جس میں پرائیوٹ انویسٹر جو ہے اس کو بہتری آگے نظر آ رہی ہو تو وہ چاہے کتنا بھی محبت بطن کیوں نہ ہو وہ کاروبار جو ہے وہ ایک حد تک ہی کرے گا اس سے آگے نہیں کرے گا تو سب سے پہلا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں جس میں سے اگر آپ یہ پریزنٹیشن بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں سے آدھی سے زیادہ چیزیں جو ہیں آپ کو اسی کے اندر نظر آئیں گی کہ کاروبار کرنے کے لیے مشکل پیدا کیے ایک تو مہنگا آپ ٹیکس لگاتے ہیں بجدی کی قیمت بڑھاتے ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ حدیث سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس طریقے سے وہ آپ ٹیکس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو شاید ہم شاید تقریب یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی سیاسی پارٹی تھی جس نے الیکشن لڑا اور اس الیکشن کے منشور کے اندر یہ لکھا کہ ہم ایز او ڈوئنگ بزنس رینکنگ جو اس وقت ایک سو سن سن تالیس تھی اب ایک سو چھتیس ہے اس میں سو سے بہتری بجانا چاہتے ہیں اور وہ صرف وہاں پر لکھا نہیں گیا ایز او ڈوئنگ بزنس کی مہانہ میٹنگ ہوتی ہیں وزیر اعظم خود اس کو ذاتی طور پر چیئر کرتے ہیں بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئرمن اور ان کا بورڈ آف انویسمنٹ کا سیل پرائیم اسٹر ہاؤس کے اندر سیٹ اپ کیا جا رہا ہے وہ اس کپیسٹ اس کو لیڈ کرتے ہیں اور جب بھی معیشت کی بات آتی جیسے آپ نے کہا باون فیصد زبیر بھی ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے جو بھی آپ چیزیں ایز او ڈوئنگ بزنس انڈیکس کی ورلڈ بینک کی رینکنگ دیکھ لیں وہ آدھا سے زیادہ کراچی ہے کراچی دل ہے معیشت کا پاکستان کی اور اس لیے وارڈ آف انویسمنٹ کے چیرمن ابھی کراچی آئے وی پی تھے سندھ کی حکومت کے ساتھ بھی بیٹھے آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ 23 تاریخ کو جب فنینس بل انانس ہوگا تو آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گی آسانی پیدا کرنے کے لیے جو آپ کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں اور کئی اور فیصلے جو ہیں جس میں فنینس بل کی ضرورت نہیں ہے ایڈمنسٹریٹیو میجرز بھی وہ آپ کو میرے خیال میں جنوری کے آخر تک اناؤنسمنٹ ثانی شروع ہو جائیں گی اور یہ ایک ابتدا ہے یہ اپنے ساتھ مل کے اس کو مزید سے مزید سے مزید آسانیاں پیدا کرتے چلے جانے ہیں اور یہ ظاہر ہے آپ کے بغیر آپ کی تو کاروبار ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر آسانی کیسے پیدا کی جائے سو ایک تو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے بہت ترجیح دی جا رہی ہے دوسرا سرمایہ کاری ہوگی تو معیشت آگے بڑھے گی سرمایہ کاری ہوگی تو نوکریاں پیدا ہوں گی سرمایہ کاری ہوگی تو آگے ایکسپورٹ بڑھیں گی میری تمام وہ جو ترجیحات ہیں حکومت کی وہ پیدا ہونی ہیں تو ہم نے اس وقت معیشت ہماری ذرا سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے جو معاشی پالسی جس کے اوپر ہم کام کرتے رہے ہیں پچھلے تقریباً تین دہائی میں زیادہ تر عرصہ کچھ سال میں اگر چھوڑ دوں زیادہ تر عرصہ پچھلے تیس سال میں جو ہم کرنے ہم نے ایک معیشت بنا دی ہے جو کنزمشن لیڈ اکانومی ہے نتیجہ کیا نکلائے سیونگز آپ کی شاید دنیا کی سب سے کم ہو چکی ہیں اور انویسمنٹ کے جو ریٹس ہیں آپ کے وہ پاکستان میں جو تاریخی طور پر ہوتا تھا اس سے بھی بہت کم ہو چکے ہیں اور دنیا سے تو بہت ہی پیچھے ہو چکے ہیں سرمایہ کاری ہو نہیں رہی ہے کنزمشن ہو رہی ہے تو جب کنزمشن ہوگی اور انویسمنٹ نہیں ہوگی سیونگ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کا باہر سے کیاپٹل جو ہے ایمپورٹڈ کیاپٹل سے فینینس کریں گے اور شکل کیا اختیار کرے گا تجارتی خسارے کی شکل میں آئے گا سامنے اور اسی لیے پاکستان کا تجارتی خطارہ جو ہے وہ پچھلے سال بڑھ کر ایک خطرناک حد تک تجابز کر چکا جس کی وجہ سے تمام یہ بھی مشکلات پیدا کرنے ہیں اس لیے ہم نے کنزمشن کو انسینٹیوائز نہیں کرنا اور جو ایمپورٹڈ کنزمشن ہے اس کو تو ہم نے باقاعدہ طور پر پالسی سے ٹارگٹ کر کے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور سرمایہ کاری پر انسینٹیوائز ڈالنے تو آپ کو دوسری چیز جو نظر آئے گی جو تہیس تاریخ کی آپ کو جو فنانس بل آپ کو نظر آئے گا اس کے ادار آپ کو انسینٹیوز نظر آئیں گے ایک تو ہیز آف ڈونگ بزنس کے میجرز نظر آئیں گے دوسری سرمایہ کاری کے آپ کو انسینٹیوز نظر آئیں گے کیونکہ ہم نے سرمایہ کاری اور سیونگز دونوں کو بڑھانا ہے ساتھ ہی ساتھ اور یہ ہمیں ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایشہ معاشرہ ہے معاشرہ ہے جہاں سائب سربت لوگ جو ہیں سارے پاکستان میں ہی کیونکہ میں کراچی کو باقی پاکستان سے بہتر جانتا ہوں تو یہاں تو شاید کراچی جیسا تو کہیں بھی بھی نہ ہو سائب سربت لوگ ان لوگوں کا جو مشکل میں ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے جہاں انفرادی طور پر یہ آپ لوگ سب کعوش کرتے ہیں یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ایسی معاشرہ کی معیشت کی پالسی لائے کہ جس کے اندر جو کمزور ترین طبقہ ہے اس کی دادرسائی کی جائے اس کے لیے مشکلات کم کی جائیں ہم نے پچھلے پانچ ماہ کے اندر جتنے بھی فیصلے کی ہیں اس میں تمام میں آپ کو اس کی جلک نظر آئے گی چاہے وہ بجلی کی قیمت ہو گیس کی قیمت ہو ٹیکس کا نظام ہو جتنے بھی فیصلے کی ہیں اس میں کوشش یہ کی ہے کہ یہ صاحب سربت لوگ جو ہیں جن میں استطاعت ہے وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور اگر مشکل وقت ہے تو بوجھ ان کے اوپر ڈالا جائے ان کے اوپر نہ ڈالا جائے جو سب سے غریب ہیں جو سب سے زیادہ مشکل کے اندر ہیں اور عمومی طور پر ہمیں بزنس کمیونٹی سے بھی اس کے اندر بہت مدد ملی ہے وزیراعظم کا جو پناہگاہ کا جو ایک آئیڈیا تھا لوگ بچارے مشکل کے اندر صدی کے اندر بغیر چھت کے بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے لیے جو انہوں نے انیشیٹیو لیا مجھے بڑی خوشی ہے تمام پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے بشمول کراچی کی بزنس کمیونٹی نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور وہ بڑھتا جالا جا رہا ہے اسی طریقے سے ریاست کی پالسی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے لیکن پھر جب میں آگے دیکھتا ہوں کہ میری گروت کے معیشت کے اندر کہتے ہیں جی مجھے گروت کے ڈرائیورز چاہیئے وہ کیا چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے میں معیشت کو بڑھاؤں گا کس طریقے سے بڑھاؤں گا ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے جس خطے میں آپ رہتے ہیں وہ تجارت اس وقت اگر آپ پچھلے پچاس ساٹھ سال کی کہانی دنیا کی دیکھیں تو مشرقی ایشیا کے اندر ایسٹ ایشیا کے اندر جس طریقے سے ترقی ہوئی اور کروڑوں نہیں شاید ایک ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر اٹھائے گئے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنے خطے کے اندر تجارت بڑھائی اور مجموعی طور پر یہ آج سے چند سال پہلے کی ڈیٹا ہے لیکن آج سے کچھ سات آٹھ سال پہلے میں نے یہ سٹیڈی کی تھی جو مشرقی ایشیا ہے اس کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر مجموعی معیشت کا ستائیس فیصد حصہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے انٹرا ریجنل ٹریڈ جس کو کہتے ہیں یعنی خطے کے اندر تجارت کے اندر تھا جہاں ہم رہ رہے ہیں جنوبی ایشیا اس میں نہ ہونے کے برابر ہے ایک طرف انڈیا ہے اور ہمارے سیاسی مسائل ان کے ساتھ رہے ہیں دوسری طرف اگوانستان ہے دعیس جنوری کو فینانس بل پیش کیا جائے گا ٹیکسوں پر ہر قسم کی تبدیلی پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے گی سوالے سے اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں بلٹن میں شامل کریں گے ایک بریک سما کے ساتھ آئیے ویلکم بیک پنجاب میں گزشتہ سالکہ تیس مائی تک فوجی عدالت سے سنائی گئی سزائے موت پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا تھا فوجی عدالت کے فیصلے کسی بھی فورم پر جا کر رکھ جائیں تو اس کی افادیت نہیں رہتی سما کے نمائند ہے آر ایف ملے کو خصوص انٹرویو میں رانا سنولا نے مزید کیا بتایا آپ بھی دیکھئے پنجاب میں اکتیس مائی دو ہزار اٹھانہ تک جب تک میرے پاس لامنسی کا چہارج تھا تو مجھے تو کوئی خیال نہیں پڑتا کہ کسی فوجی عدالت سے ڈیس پرلنٹی ملنے والے دہشتگرد کی ایکزیکوشن ہوئی اگر فیصلے جو ہے وہ فوجی عدالتوں سے ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی فورم پر جا کے جو ہے وہ ہولڈ آن ہو جانے ہیں تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ افادیت جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ حاصل ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ایک ایکسٹرارڈنری کام تھا اور ایکسٹرارڈنری حالات میں تھا تو جب پہلی مرتبہ یہ سمجھا گیا کہ دو سال کے اندر ان ایکسٹرارڈنری حالات کو کنٹرول کیا جائے گا تو پھر کیے جانے چاہیے تھے ہم اور قومی ایشوز میں جو ہے وہ مصروف رہے اور سب سے بڑا قومی ایشوز تو میان واشیب تھے سرف ہو گیا اگر آپ اس طرح سے توصیر دیتے رہیں گے تو پھر یہ تو آپ جب تک توصیر دیتے رہیں گے دوسری طرف کام نہیں ہوگا جو انٹی ٹیریس کورٹس ہیں ان کی جگہ پہ فیسلس کورٹس اور ویٹنس پروٹیکشن پروگرام جو ہے یہ ہے اصل اس کا حل جی ایٹی بنائی تو سپریم کورڈ نے تھی لیکن یہ جی ایٹی بقیدہ بنی گانہ میں بیٹھ کے یہ ریپورٹ تیار کرتی رہی ہے اور بقیدہ جب یہ ریپورٹ فائنل ہوئی ہے تو پھر ایک منسٹرز کی کمیٹی بنی کہ وہ اس ریپورٹ کو جو ہے وہ اپروو کرے گی اور وہ جب وہاں پہ اس کے اجلاس ہوئے تو یہاں تک چیزیں باہر آئیں کہ ایک اجلاس اس کمیٹی کا ہو رہا تھا اور وہ جی ایٹی اس کو بریفنگ دے رہی تھی تو اس میں کہیں بیچ میں بلاول کی سپیچ چل گئی تو اس کے پر بڑا کہکہ لگا اور یہ تک بھی کہا گیا کہ جی سب سے بلند کہہ کا جو ہے وہ فواد چاہو جی سب کا تھا تو یہ باتیں جو ہے وہ جب غالباً چیف جسس صاحب تک بھی پہنچی ہوگی تو انہوں نے پھر اس ریپورٹ کو تو انہیں پھر کر دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ انکوئری شروع کرے گا نیب تو میرا نہیں خیال کہ وہ انکوئری جو ہے وہ دو ماہ میں مکمل ہوگی اس کو کئی ماہ لگیں گے اور اس کے بعد پھر ریفرنس اگر دائر ہوتا ہے تو پھر اس کو کئی ماہ لگیں گے میرا نہیں خیال کہ ان کو جیل پہ جا جائے گا چیف جسس جا رہے ہیں سترہ جنوی کیا کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سترہ کے بعد انہوں نے بطور چیف جسس جو ٹائم گزارا ہے وہ بہت زیادہ انڈر ڈسکشن ہوگا نیگٹیو ہوتا ہے پوزیٹیو ہوتا ہے یا نیگٹیو زیادہ ہوتا ہے پوزیٹیو کم ہوتا ہے یا پوزیٹیو زیادہ ہوتا ہے نیگٹیو کم ہوتا ہے یہ تو بھرہ لانے والے دن ہی بتائیں گے لیکن ان کا بطور چیف جسس جو جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے وہ کم اور انہوں نے ادر وائز جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے انڈر آرٹیکل وان ایٹ فور سب تھری وہ زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہوگا اور اس کے اوپر بڑا ڈیفرنس آف اپینین ہوگا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی رہنما مصدق ملک کہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے دب گئی ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آپ مجھے بتائیں یہ جس طریقہ ایک آر سے حکومت چل رہی ہے کیا ہمیں اس کو گرانے کی ضرورت ہے میاں نواز شریف صاحب کو پہلے بھی سزا دے چکے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا آپ جب بھی اوپریشن کرتے ہیں یا جب بھی ایک امپریشن پڑتا ہے کہ اوپریشن ہو رہی ہے تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ اگر ان کو سینے میں درد ہوتا ہے یہ بائیں بازو میں درد ہوتا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹروں کو بلایا جائے کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہسپتال منتقل کیا جائے مگر ایکسس ٹو ڈاکٹر جو ہے یہ تو بیسک بنیادی ہیومن رائٹ ہے اور اگر ہر ایک کو ملتا ہے اور سندھ حکومت کی کارکردگی کیسی رہی بلاول بھٹو کی زیر سدارت آٹھ گھنٹے طویل اجلاس میں کیا ہوا سمہ نے اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا بلاول بھٹو وزراء پر برس پڑے کس وزیر کے ساتھ کیا ہوا جانتے ہیں سنجے سادوانی کی اس رپورٹ میں سندھ کی باگ دور سمحالے پیپلز پارٹی کو ایک دہائی گزر گئی کیا کراچی سے کشور تک ترقی ہوئی بجٹ کہا خرچ ہوا وزیر آلہ ہاؤس کراچی میں آٹھ گھنٹے طویل اجلاس بلاول بھٹو نے وزراء کی کلاس لے لی کارکردگی اجلاس کی اندرونی کہانی سمہ نے پتہ لگا لی وزراء بیورو کریسی کے تعاون نہ کرنے کا رونا روتے رہے لیکن پی پی چیئرمن نے ایک نہ سنی وزراء پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ کو وزارت کام کرنے کے لیے دی رونے کے لیے نہیں وزیر تعلیم سے سوال کیا اساتذہ کی حاضری بائیومیٹرک کیوں نہیں ہو رہی وزیر ترانسپورٹ اویس قادر شاکی کھی چائی کی کہا اویس صاحب سڑکوں پر بسے چلانی ہے ہوای جہاز نہیں وزیر بلدیات کو ہدایت دی کراچی تھکٹا اور بدین میں ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائیں بلاول وزراء کی گلابی انگویزی پر مسکراتے بھی رہے تین مہینے میں کارکردگی ٹھیک کر لیں بلاول کا الٹی میٹم جس وزیر سے پریشر میں کام نہیں ہو رہا وہ گھر بیٹھے نیب اور ایف آئیے کے خوف سے کام کرنا نہیں چھوڑ سکتے لیکن مشیر اطلاعات مرتضی وحاب نے تو کچھ اور ہی کہا چیمن پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جو اچھے کام ہوئے اس کو سرایا پر اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر دور دیا کہ کابینہ کو بہت ہی متحرک ہو کے بہت ہی ہنگامی ملیانتوں پر کام کرنا پڑے گا مرتضی وحاب نے وفاقی حکومت پر تنقید کا موقع نہ جانے دیا کہا اگر میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہوتا تو سب اچھا ہے کہتا افسوسناک خبر گجرات کے علاقے سرائے دھنگ سے جہاں بیوی نے دوسری شادی کے لیے بیٹی اور داماد کے ساتھ مل کر شہر کو قتل کر دیا لیرہ غازی خان میں چوروں کی نشاندہی کرنے والے شہری کے گھر پر فائرنگ کر دی گئی مزید جانت اس رپورٹ میں اپنے ہی بن گئے قاتل گجرات کے علاقے سرائے دھنگ میں دوسری شادی کے لیے بیوی نے شہر کو قتل کر دیا ملزمہ تنزیلا نے دوست بیٹی اور داماد کے ساتھ مل کر شہر کو گلہ دوا کر مارا اور لاش کو آب لگا کر خودکشی کا شور مشایا پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا تو ملزمان قانون کی گرفت میں آگئے جو نے وہ ایفے یردچ کی ہے اور ملزمان نے اہمیٹ بھی کر لیا ہے اور تو آلائے قتل ہیں دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں چوری کی واردات میں ملوث ملزمان کی نشاندہی کرنا جرم بن گیا درخواست جمال خان میں ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جانبھاک اور چار زخمی ہو گئے پولیس نے لاش اور زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں کراچھ کے علاقے بن قاسم میں خاتون سسٹاریوں کے ہاتھوں قتل پولیس نے مقدمے میں نامزد سسر کو گرفتار کر لیا ملزم شہر اور ساس تاہار گرفتار نہ ہو سکے سعود بن مرتضا کی ریپورٹ دیکھیں بن قاسم ٹاؤن میں فوزیہ نامی خاتون کا قتل پولیس نے شکایت پر نامزد ملزم اور فوزیہ کے سسر یونس کو گرفتار کر لیا تفتیشی حکام کے مطابق سسرانیوں نے فوزیہ کو زہر دے کر قتل کیا پولیس کا مطابق گرفتار ملزم یونس کی شناکت پریٹ کرائی جائے گی جبکہ شہر اور ساس کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں مقتولہ فوزیہ پانچ جنوری کو نیجی اسپتال میں زہر خورانی کی وجہ سے دم توڑ گئی تھی پولیس حکام کے مطابق واقعی کی تفتیش جاری ہے کیمرمن علی مشرف کے ساتھ سعود بن مرتضی سماہ کراچی لورا لئی کے علاقے مہاجر اجڑا میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایدھی سینٹر کے انچارج باز محمد عدل کو قتل کر دیا فائرنگ اس واقعے میں چار افراد زخمی بھی ہوئے اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے اس سماہ کے نمائندے زین الدین سے زین کیا بتانے پولیس کا اس واقعے سے مطالعے ایدھی سینٹر کے انچارج باز محمد عدل جو کہ سماجی کارکن بھی تھے وہ جنرے دیشتگردو کی فائرنگ سے شرید ہوئے جبکہ ان کے دو ساتھی اس میں چار افراد زخمی ہوئے اور حملہ اس وقت کیا ہیا جب باز محمد عدل دیشتگردی کے حالہ واقعات کے خلاف جنہ وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ اتجاجی ریلی اور مظاہرہ کرنا چاہتے تھے اور اس اس میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اس دوران اس میں نامالو مرسکل فارو نے حملہ کیا ہے اور اس وعدات میں نائن ایم ایم بس فور پہ استعمال ہوا ہے حملہ اور مرسکل پہ سوار تھے جن کی تلاش کے لیے اس وقت جگہ جگہ ناکی لگائے گئے ہیں اور یہ لوگوں میں بارہ دنوں کے دوران جنرے تارگیٹرنگ اور دیشتگردی کا یہ تیسرا واقعہ ہے تیسرا واقعہ ہے گزشتہ بارہ دنوں کے دوران اپڈیٹس کی بے شکریہ زین بڑی خبر آپ کو دیں لیاری کی بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں بے قائد گیاں جاری ہیں گریڈ سترہ کی خاتون افسر کو گریڈ انیس پر تائنات کر دیا گیا فارمیسی ریپارٹمنٹ میں قلاف قانون لیکچرر کی تائناتی کی گئی کرپشن میں زیر تفتیش افسران کو اضافی چارج دے دیے گیا اسی پر آپ بریٹس حاصل کریں گے تمہار کے نمائندہ خصوصی منصور مغیر سے منصور بہت سے فارم سے کافی سخت ریمار سامنے آئے لیکن سندھ حکومت کی بات کی جائے تو انتظامی صورتحال جنگی توں دیکھیں جب سے اکتر بلو شاہب کو بے نظیر بھٹو لیاری یونیورسٹی کا چارٹ دیا گیا ہے تو وہاں پر بے قائدگیوں کا جو سلسلہ ہوا شروع ہوا تو ابھی تک تھم نہیں سکا ہے اور حال ہی نہیں ان کے جو خلافے قانون اقدامات کیے جئے ان کو سینڈیکیٹ سے منظور کرانے کے لیے آج سینڈیکیٹ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے ہمارے جو سوچوں سے منظور کا کہنا ہے کہ فارمنسی ڈپارٹمنٹ میں چار لیکچرار تحینات کیا گیا ہیں جس میں ایک ایسا لیکچرار بھی ہے جس کے لیے ریکروٹمنٹ کمیٹی نے کہا ہے کہ سیکنڈ ویزن اس کا جائے ایکزمس کے مارس تو اس لیے اس کے قابل نہیں اس کو بھی بھرکی کیا گیا ہے تو ذرائع ان کا کہنا ہے کہ ان سے رکم کی لیندین کی ایوز ان کو بھرکی کیا گیا ہے اسی طرح خاتون افسر ہے موسینا سیکنڈر ان کو گریر سترہ کیے گریر اٹھارہ میں ان کو ڈپارٹیشن میں تحینات کر کے پھر انیس کی چارج بھی گئی ہے اس طرح کیا یہ سیل افسران ان پر نیب اور انٹی کرپشن میں کیسز ہیں زیرے سماعت ہیں تفسیر جاری ہے ان کو الگ الگ بے قائدگیاں بے عذابتگیاں اس وقت جاری ہیں اپ ڈیٹس کی بیت شکریہ منصور یوسف چیوہ نے اسی پر رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں فیصل آباد آرپی آفس میں کھلیک چہری لگی تو کمیشنر صاحب کی ساری توجہ سوشل میڈیا پر رہی باری کے انتظار میں سائل کو خون کی الٹی آئی تو بات سننے کا خیال آیا شکایتوں کے امبار افسر شاہی کی بے توجہی کی نظر ہو رہے ہیں عوام بیچارے جائیں تو جائیں کہاں کیمرمین انڈری زوان سابری کے ساتھ یوسف چیما سما فیصل آباد فیصل آباد میں بکلا کی ہرتال قومی خزانے پر بھاری پڑنے لگی 62 روز سے جاری ہرتال کے باعث خزانے کو 44 کروڑ سے ذائقہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اسی پر اپ ڈیٹس آسل کریں گے سما کے نمائندے عثمان صدیق سے عثمان مطالبات کیا ہیں بکلا کے اور ان کی شنوائی کرنے والا کوئی نہیں کیا ایک دن کی ہرتال سے 2000 سے زائد جو سائلین ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں روزانہ کپ 67 سے 70 لاکھ کا ریوینیو ڈپارٹمنٹ کو نقصان نقصان ہو رہا ہے بکلا ہرتال کے 22 ریوینیو ڈپارٹمنٹ ارازی ریکارڈ سینٹر اور تحصیل کے چہری کو سالے لگے ہوئے ہیں اپ ڈیٹس کے لیے شکریہ عثمان کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں جوہنس برگ ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان آج دو وکٹوں پر 17 رنز سے اننگز آگے بڑھائے گا جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 222 رنز پر آؤٹ ہوئی قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہدہ پریدی کی بنگلہ دیش پرمیر لیگ میں امدہ باولنگ چار اوورز میں دس رنز دے کر تین وکٹس لے اڑے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ میہرڈ سے تعلق رکھنے والی باستلائیت طالبہ نے چھوٹے قد کو علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور سنیونیورسٹری میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے پابن کمار کی ریپو میہرڈ کی انم کھوکر جن کا قد صرف سوہ تین فٹ ہے انم نے اس کمی کو احساس محرومی نہیں بننے دیا حوصلے اور امیدوں کے ساتھ عالی تعلیم حاصل کر رہی ہیں میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی ہوں کیونکہ یہ تو اصلی بات ہے مطلب کی جو ہے سوہے اور دکھ منہ کے کیا کروں گی تو خوشی مناؤ اس لیے اچھی بات ہے انم کو استاد بھی پیار کرنے والے ملے ہیں جو اس کی قابلیت کو بھی سراتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں اس ڈپارمنٹ کے حوالے سے بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ امپارٹن ایونٹس ہوتے ہیں ڈپارمنٹ کے کام کاج ہوتے ہیں اپنے کلاس کی جو ان کی پراغرے سے وہ شروع سے اچھی لی ہے انم کھوکر تعلیم حاصل کر کے ٹیچر بننا چاہتی ہیں اور ان لوگوں کے لیے مثال بھی جو چھوٹے قط کے باعث خود کو زندگی کے ہر کام میں پیچھے رکھتے ہیں پون کمار سما ہیدر آباد محنت اور لگن سچی ہو تو کوئی کام مشکل نہیں کورنگی کی رہائشی ریش ماناز اس کی مثال ہیں لاریف شیخ ریپورٹ میں مزید جانی ہے مازوری ہرگز مجبوری نہیں کورنگی میں رہنے والی ریش ماناز نے ثابت کیا فن پر عبور ہو اور حوصلے چٹان جیسے ہوں تو لگن کام کرتی ہے دس سال تقریباً میری عمر تھی جب سے میں یہ فلاور میکن کا کام کرتی ہوں گھر میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے اگر ایک کمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبییں بھی بہت دی ہیں اور دیکھ لیں ایک خوبی آپ کے سامنے ہے پولیو کی شکار خاتون بچپن سے آرٹ ورک سیکھتی رہی کئی پریشانیاں بھی آئیں مگر ریش ماناز نہ رکی پھولوں سے برائیڈل سیٹس باسکٹ جولریز انتغائی مہارت سے بناتی ہیں اور پھر آرڈرز پر مناسب قیمت میں فروغ کرتی ہیں ریش ماناز اپنے جیسے تمام افراد کو آگے بڑھنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی تلقین کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو بھی پلیٹ فارم فرام کیا جائے حمد مردہ مدد خدا ریش ماناز اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرمن محسن علی کے ساتھ لارپ شیک ساما کراچی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما موسیقی موسیقی موسیقی